ہم اپنے لیے بہت ساری چیزیں حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں گاڑی، بنگلے اور آؤٹنگ کے علاوہ جو چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے گوری رنگت حاصل کرنا یا گٹے بالوں، چہرے کے داگ دھبوں اور غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا مٹاپے سے نجات پانا یا اپنی رنگت کو گورا بنانا یہ تمام کام ہے تو بہت ضروری پر یقین کیجئے ان کو حاصل کرنا نہایت آسان اور سستا یہاں آپ کو کروڑوں، لاکھوں یا ہزاروں روپے خرچ کرنا نہیں پڑیں گے بلکہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ یہ سب آپ حاصل کر سکتے ہیں صرف بیس روپے میں، اس کے ساتھ ساتھ رائز سوپ کا طریقہ شگنگونیا اور خاصی بخار سے نجات خاصی بخار سے نجات بھی پائیں صرف بیس روپے میں بیس روپیا بیس روپیا بیس روپیا جی ہاں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہر ٹوٹ کا بیس روپیا پاکستان کے نمبر ون شو آپ کا ساہر میں تیرے لپے نام ہوگا پیار کا شم دیکھ کر جلے گا دل تیرا جب کوئی ستارہ ٹمٹ مائے گا جب کوئی ستارہ ٹمٹ مائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا اسلام علیکم ارے زہر سے بجا دو تالیا کیا گیا صبح صبح کے وقت میں جتنا سوئے میں تم ہو اتنا ہی سوئے میں میں ہوں آؤ مل کے جاتے ہیں 1, 2, 3, GO! زندگی کے درد کاؤسا ہوگے تم دل کا چین ڈھونڈ دے رہا گے تم زندگی کے درد کاؤسا ہوگے تم دل کا چین ڈھونڈ دے رہا گے تم زخم دل جب تمہیں ستائے گا زخم دل جب تمہیں ستائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا لیزرمن آج ٹوٹکوں کا شو ہے اور ایسا شو ہے جس میں ہر ٹوٹکے کی قیمت ہے صرف 20 روپے آج آپ اپنے گرتے ہوئے بالوں کو ایک مرتبہ پھر سہارا دے سکتے ہیں جو لوگ آپ کو گنجا کہنے کے لیے بیتاب ہیں ان کو بتا دیجئے کہ آپ گنجے نہیں ہوں گے وہ لوگ جو آپ کو کالا سمجھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی رنگت کبھی صاف نہیں ہو سکتی آپ چودے کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں یا آپ باہر دھوم میں گھومتے رہتے ہیں انہیں بھی بتا دیجئے کہ آج 20 روپے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے گھوڑے ہو جائیں گے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی دھگلے نہیں ہو سکتے کہ آپ کبھی دھگلی نہیں ہو سکتے وہ انکل جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیلیز بہت بڑی بڑی ہیں اور ان کے لب ہینڈلز بہت بڑے ہیں وہ میری بہنیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو کھاتی ہی کچھ نہیں ہوں لیکن بھی بھیلتی جا رہی ہوں آج ان کو بتا دیجئے کہ 20 روپے کے بعد صرف 20 روپے میں آپ کو ایک ایسا ٹوٹ کا بتانے جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے دھگلے ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بار کہتے ہیں جوانی کبھی لوٹتی نہیں ہے کچھ کی کبھی جاتی نہیں ہے کچھ پہ کبھی آتی نہیں ہے لیکن 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 وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کبھی لوٹتی نہیں ہے آپ کی سکن ٹائٹ نہیں ہو سکتی آج سلمہ آپ کو بتا رہی ہے کہ جوانی واپس کیسے آتی ہے ساتھ 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 میں آپ کو بتاؤں گا ایک ماسک بنانا ایک ایسا ماسک گیارنٹی ہے پندرہ منٹ لگائیے پندرہ منٹ کے بعد جب آپ اپنے چہرے کو واش کریں گے تو آپ کے چہرے سے کم از کم چار سے پانچ سال واپس کھیج لیا جائیں گے انسٹینٹلی پندرہ منٹ کے اندر اندر میرے ساتھ بہت بڑے بڑے مہمان ہیں افکارس بہت سا ایٹالیاں میسیس سلمہ آسنم کے لئے بہت سا ایٹالیاں بہت سا ایٹالیاں آپ ان کو دیکھتے ہیں ٹیلیویزن پہ ڈراموں میں بہت سا ایٹالیاں سندس خان کے لئے بہت سا ایٹالیاں حاکیم رضا الہی صاحب کے لئے اسلام علیکم اور بہت سا ایٹالیاں بہت سا ایٹالیاں بہت سا ایٹالیاں بہت سا ایٹالیاں میرے لئے تو کٹری نہیں ہیں یہ ان کو رانی بولتے ہیں پر میں نہیں بولتا میں بولتا ہوں کٹرینا ہے وہ والی تو ملتی نہیں ہے یہ والی ماں ہے کیا کیا جا سکتا ہے کٹرینا جی میں جتنا بڑا کٹرینا کا فہن ہوں کسی کبھی نہیں ہوں گا I feel کہ میرا اور اس کا کوئی رشتہ ہے I don't know جب وہ دیکھتی ہے سکرین پہ مجھے تو مجھے لگتا ہے صرف وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہے I don't know ایسا مجھے فیل ہوتا ہے اور ایسا میرے دوستوں کو بھی فیل ہوتا ہے جو جو دیکھ رہا ہوتا سب کو یہی لگ رہا ہوتا وہ اسی کو دیکھ رہی ہے کیا کیا جائے anyway لائٹ سہی نہیں ہے بھائی کاشان بھائی نہیں ہے سہی میں بتا رہا ہوں میری بات مان لو زہین بھائی کو گلالا تیرے لپے نام ہوگا پیار کا شمہ دیکھ کر جلے گا دل تیرا تیرے لپے نام ہوگا پیار کا شمہ دیکھ کر جلے گا دل تیرا جب کوئی ستارا ٹیمٹے مائے گا جب کوئی ستارا ٹیمٹے مائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا زندگی کا درد کسا ہوگے تم دل کا چین ڈھونڈ دے رہوگے تم زندگی کا درد کسا ہوگے تم دل کا چین ڈھونڈ دے رہوگے تم جب میں دل جب تمہیں ستائے گا جب میں دل جب تمہیں ستائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا تمہیں خدا کا آزتہ تعلیہ بجا دو پریس اور تمہیں اپنی پکچر کا ٹریلر بکھاتا ہوں اس کے بعد بریک پہ جائیں گے پہلے اپنی پکچر کا ٹریلر بکھاتا ہوں پوری آواز کھل دے نا زیشان نہیں کھولی تو آج ایک ایک آدمی سے میں کہوں گا تمہارا بوسا لے بیکوز یہ ایک عجیب سا آدمی سنتا ہی نہیں پتہ نہیں لگا کے کیا دیکھ رہا ہوتا ہے ہم شوہ ادھر کر رہے ہوتا ہی یہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ بچوں کو ہم نے کہا کہ دیکھ کیا ہو کہتے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے پتہ نہیں انکل غلط غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو بہی بات زیشان تو آئیے آئیے میں آپ کو اپنے فلم کا پرو مو دکھاتا ہوں راستہ چوبیس فروری کی ریلیز ہے پہلے وہ دیکھئے پھر اس کے بعد بریک پہ جاتے ہیں محبت پانے کا نام ہے محبت کھونے کا نام ہے محبت ہو جانے کا نام ہے اور مجھے تم سے ہو گئی چاہوں تجھے میں چاہوں دیکھوں جہاں میں پاہوں ہر ذکر میں تُو ہے شامل تیری چنری کے رنگ میں یہ رنگ شام دوں غم ہو یا ہو خوشی بس تیرا نام لوں دل مکیر میں نے لیے ہوا ہے اپنی دانے سے کیا ہوا ہے تم سے جو پچھڑا خود سے ہی اکڑا دے یہ پکارے میرا بھائیو کو مڑنا چاہیے تھا بہت گڑھ بڑ ہو جائے گی میں بتا رہا ہوں بھائیو کو مڑنا چاہیے وہ یہ تیری لاز چاہیے سمیر کچھ اگر اس کو ہو گیا نا تم لوگوں کو دھون دھون کے ماروں گا میں میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا دنیا بڑی کتی جگہ یہاں کتوں کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے اچھا جی آج ہمارا جو سب سے پہلا ٹوٹکا ہے وہ بڑا کمال ٹوٹکا ہے اور وہ ٹوٹکا ایسا ہے کہ گھر میں سب کو ضرورت پڑتی ہے سردیوں کا موسم ہے عجیب سا سچویشن ہوئی بھی ہے موسم کی خانسی نزلہ زکام ہر ایک کو ہوا واہ ہے بچوں کو ہوا واہ ہے بڑوں کو ہوا واہ ہے تھکاوٹ رہتی ہے تو رانی آپس ہم نے ریکویسٹ کی تھی رانی آپس ذرا کچھ اس کا علاج کیا جائے تو رانی آپ ہم کو بتائیں گے جی بتائیے جی اب آج کل جیسے موسم جی اب آج کل جیسے موسم کیا جائے ایک دم چھے موسم کیا جائے دکٹر خورم کے لئے بہت سا ہی تعلیہ ہے ایسا ہے ایسا ہے سنداز آپ دکٹر خورم اور حکیم رضا الہی ساب کے بیچ میں آجائے ہیں ہاں 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 آپ ادر آجائے ہیں حکیم صاحب کون میں لڑکیوں کے بیچ میں کیا فرل آپ کو لڑکیوں سے شکایت ہے تو پھر اچھی بات ہے نا اچھا لگ رہا ہے سارا کمبینیشن بہت اچھا لگ رہا ہے پلیز جی اب ہم یہ جو موسم آج کل ہے بہت زیادہ سدیاں نزلہ زکام خانسی ہر ایک کے سینے پر کنجیشن ہے اور اس کے ساتھ بخار بھی ہو رہا ہے اب یہ تمام چیزیں ہماری خوبصورتی ہماری صحت سے ہے جیسے ہماری صحت اچھی ہوتی ہے ہم خود بخود بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں تمام رحمی جیسے ایک اور میں کام کرنے جا رہا ہوں آپ یہاں پر ہاتھ کھڑا کیجئے گا اگر آپ کے سوالات ہیں ہمارے ایکسپرٹ سے حکیم رضا الہی صاحب سے کوئی سوال ہے یا رانی آپا سے سوال ہے سلمہ سے سوال ہے ڈاکٹر خورم سے سوال ہے آج ڈاکٹر خورم کی طرف سے ہم آپ کو میں بول رہا ہوں رنگ گورا کرنے کے انجیکشنز کے دس کورسز پری دینے جا رہے ہیں دس کورسز اچھا دوسری بات دوسری بات اب ہم نے ایک کام اور بھی کیا ہے کہ یہ جو ریمیڈی آپ کو چاہیے آپ ہمیں کال کریں ہم آپ کو بنا کے اس کا نسخہ بھیجیں گے بنا کے اس کا نسخہ آپ کے گھر پہ ہم پہنچائیں گے کال کیجئے یہ بہت اچھا آپ نے کام کیا کیونکہ سیکڑوں فون اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں آپ نسخہ بنا دیجئے ایک ڈاکٹر صاحب کو مائک دینا ہے شابش میری جان شابش ساہی یہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں نسخہ یہ بچے بوڑے اور جوان سب کے لیے ہیں اور اس کا طریقہ استعمال اس طرح ہوگا کہ ہم نے ایک کپ پانی لیا اور ایک کپ پانی میں ہم نے آلو بخارے چار سے پانچ یہ سوکھے آلو بخارے ڈال دی ہے اور آلو بخارے جیسے کہ اس کا نام سے ہی ظاہر ہے ہر قسم کے بخار میں بہت ہی فائدہ مند اس کی تاثیر ہے اگر ہم نے کال نہیں لیا ہم کو بخار سندھا صاحب کال لوں ہلو السلام علیکم ہلو میں ٹھیک ٹھہا کون بات کریں آجی آجی اسلام علیکم کیسے آپ اللہ خرم میں آپ سنائے کیا سنائے ہاں آپ نے ریوینی بنائی تھی ہے کیا بنائی تھی ہاں حیر بھائی آپ نے آپ کی حق پو اور آپ کی تینک مبارفت اللہ بھائی وہ سکھے وہ سکھے وہ سکھے کٹ دیں کٹ دیں دو کال ساتھ مل گئی ہے کٹ دی جو بھی آپ بہت اچھے ہیں اور آپ آج 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 کوئی شو ہی بہت اچھا ہے جب کوئی اچھی بات کرنے لگتا ہے اچھا مجھے لگا کہ دو کال مل گئی تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی گی تو میں نے کہا کٹ دیں اور جو بچارہ بہت اچھی بات کر لے تو انہوں نے واقعی کٹ دی دھڑ کریں گے بہت بہت شکریہ آج بہت شکریہ بہت شکریہ آج آپ کو ہماری چیزیں اچھی لگتی ہوں رانی آپ آپ کی طرف سلتے ہیں بتائیے آج بخارے اور پانی آج بہت ہی زبردست علاج نزلہ زکام خانسی کنجیشن کا علاج ہے اور نزلہ زکام سے بخار کی ابتداء ہوتی ہے اچھا اس کے ساتھ ہم نے ایک کپ پانی کا لیا اور اس کے اندر چار سے پانچ سوکھے آلو بخارے ہم نے ڈال دیئے اور اس کو ہم اس پانی کو اُبالیں گے اچھا شادی اگر پرانی ہو جائے تو شوہر بھی چھوٹا سا آلو بخارہ ہو جاتا ہے ایک ٹلفون اس کے ساتھ اچھا بھی vuit ایک ٹلفون نظر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام مجھے مجھے آپ سے بات کر لیا ہے کس سے مجھے مجھے جانے کا شغل سے اور میھے چاہتنگ کے مجانے گا کیا کہہ رہی ہیں مجھے آواز نہیں آرہی جن جب جانے کا شو ہے اور میں آپ کے ساتھ ٹی وی اور ریڈیو پر جانا جاتی تو آپ ابھی سنائے نا جانا ہم کو کون سب ناؤ ابھی سمجھ میں نہیں آرہا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں یہ دے سمارا ہے اسے ہم نہ سمارا ہے اس کا اکسس یہ گا امین یہ دے سمارا ہے اسے ہم نے سمارا ہے یہ دے سمارا ہے اسے ہم نے سمارا ہے اس کا حریف جائیا ہم گا ہم سے کیارا ہے بہت سمارا ہے بہت سمارا ہے بہت سمارا ہے بہت سمارا ہے شکریہ ہم بتانے جا رہے ہیں کہ اس ابلے وے پانی کے ساتھ آپ کو کیا لینا ہے اس میں ہم لے لیں گے جو انڈے آت کل ہمارے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان انڈوں کو ساف کر کے اور ان کے چھلکوں کو پیس لیجئے ہم نے لیا اس میں ایک ٹی سپون انڈوں کے چھلکوں کا پاودر ساتھ بتاتے رہی ہے بیس روپے کی دوا بنا رہی ہیں بیس روپے سے بھی بہت کم ہے موسیقی بہت 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 شکریہ ہماری کچھ پنی خرابی کے باعث ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو گیا تھا آپ سے رابطہ لیکن دوبارہ بہال ہو گیا رانی آپا ایک مرتبہ پھر بتا دیئے اور اسی حسنا میں سامیہ بھی آگئی ہیں سامیہ کے لیے بہت زیادہ تائی ہے ہم اپنی ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اور یہ ہم نے ایک کپ پانی میں چار سے پانچ آلو بخارے لے کر ان کو وائل کر لیا یہ پانی ہم نے رکھ دیا ہے اب اس کے ساتھ ہمیں کرنا یہ ہے کہ وہ انڈے جو ہم کھا لیتے ہیں اس کے چھلکے پھیک دیتے ہیں انہیں دھو لیجئے اور دھونے کے بعد ان کو سکھا کر خوش کر کے پیس لیجئے یہ ہم نے چار سے پانچ انڈوں کی چھلکوں کا پاورڈر بنا لیا ہے اس ریمیڈی کے اندر ایک ٹی سپون یہ ایک دن کا علاج بتا رہی ہے ایک ٹی سپون ہم نے انڈوں کی چھلکوں کا پساو پاورڈر لیا آپ کو بخار کی نزلے کی خانسی کی جو دوا مل رہی ہے یہ بیس روپے سے بھی کم میں ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے وہ سابون جس سے آپ کی چھرے کی جلد کم از کم دس سال پیچھے چلی جائے گی کم از کم دس سال پیچھے چلی جائے گی کہ صرف آپ کو کھلا گیا مالذہ ایک ٹی سپون ہم نے لیا انڈوں کے پسے وے چھلکوں کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون یہ بھونے وے چنے ہیں ہم نے انکو پیس لیا ہے ایک ٹی سپون اس پسے وے بھونے وے چنوں کا پاورڈر ٹکی ہے اور اس کے اندر ہم نے لیا ایک ٹی سپون ڈار چینی کا پاورڈر یہ تھین چیزے ہم نے بچے آپ بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں بچے بوڑے جوان اور ساہر ایک اس دبا کی خاص بات یہ ہے کہ آج کل بخار ایک دن جب چڑھتا ہے منیشلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں چلو کوئی ٹابلٹ لے لیے کچھ ہو گئی تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن چوبیس گھنڈے کے بعد یہ بخار آج کل بہت سیریس کنڈیشن لے لیتا ہے تو اس بخار کے لیے انیشلی اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو ہے فوری تو آپ پہ یہ علاج کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے آگے کی نوبت ہی نہیں آئی دن میں تین بار لینا ہے اور وائٹ پلیٹل جو کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے اس سے مچیور ہو جائیں گے اور یہ تین چیزیں ہم نے لیں ایک ٹی سپون ہم نے بھونے وے چنوں کا پورڈر ایک ٹی سپون ہم نے انڈوں کے چھلکوں کا پساوہ پورڈر بہت زیادہ ہے جو جی جی یہ اس سے بچنے کی ابتدائی تردی ہے اچھا جی آج ہم آپ کو چکن گونیا کی ریسپی بھی بتائیں گے وہ بخار جو آج کل بہت عام ہے بچوں کو ہو جاتا ہے بڑوں کو ہو جاتا ہے تھکاوت شدید ہونے لگتی ہے اور پلیٹلیس بھی کم ہو جاتے ہیں جوینٹ کا پین بہت زیادہ ہوتا ہے تو آج اس کا علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور بیس روپے سے بھی کم کا علاج ہے لیکن آج اس کا علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈالا ایک ٹی سپون دار چینی پاوڈر یہ دوہ یہ ایک ٹی سپون تینوں چیزیں یہ ایک دن کی خوراک ہے اور یہ دوہ جیسے حکیم صاحب جو علاج بتا رہے ہیں وہ اس بابا کے بعد ہے اور یہ ابتدائی انیشلی ہے کہ اگر کسی کو بخار ہوا ہے اور جسم بہت ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر اس دوہ کا استعمال شروع کر دیں گے تو اللہ کے فضل سے اس وائرس کی نوبت نہیں آئی یہ آپ کو آلو بخارے کے پانی کے ساتھ آپ کو لینا ہے یہ تین ٹی سپون ہے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ایک چمچ صبح ایک چمچ دوپہر اور ایک چمچ شام کو اس پانی کے ساتھ آپ کو لینا ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے تو چھوٹے بچوں کو یہی پاوڈر آپ ایک ٹی سپون یہ والا جو آلو بخارے کا پانی ہے صرف ایک ٹی سپون نے اس دوہ کو مکس کریں اور ذرا سا ہلکا سا شہد ملا کر اس دوہ کو چٹا دیجئے تو اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ آپ کا یہی ختم ہو چاہیے آچھا سندس میں یہ بتائیے آپ بھر میں کچھ رمیڈیز کرتی ہیں ایسی بلکل کرتی ہوں ہیر فال کے لیے میرا ہیر فال بہت زیادہ ہو رہا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ آئل میں آپ میتھی دانا یوز کریں ڈال کے اور ایلویرہ یوز کریں تو اس سے میں نے یوز کیا بہت کم میرا ہیر فال اور آئلنگ کرو آج ہم آپ کو ایک ایسی ترقیب بتائیں گے گنجپن کے علاچی ایک ایسی ترقیب بتائیں گے جس سے آپ کا ہیر فال نہ صرف رکھ جائے گا بلکہ آپ کا وولیوم زیادہ ہونا شروع جائے گا وہ لوگ جو بہت زیادہ ہیر ڈرائر استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ ڈیمج ہو جاتے ہیں ایک ترقیب میں آلیڈی بتا چکا ہوں کہ اس سے آپ کے بال زندگی میں کبھی نہیں جائیں گے کیا اگر آپ لکڑی کی کنگی لے کے اپنے سر کو پیچھے کی جانب رکھیں اور مسلسل اس کو کنگا کرتے رہیں دس منٹ ہر روز کریں آپ کے بال کبھی نہیں گریں گے زندگی بھر آپ کا سر بھرا رہے گا میں خود بیچین ہوں آپ کی وہ رائس سوپ کی ریمیڈی کے لیے کل سے میں نے ایک ایس آج آپ کو ماسک بنانا ہے آپ بیس سال کی ہو جاؤ گی صحیح ہے آج میں آج کا ماسک میرے لیے اور آج میں اپنے ہاتھوں سے رانی آپا کا وہ ماسک لگاؤں گا میں سچ بتا رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ماسک جو ہے یہ سارا نیچرل ہے میں زندگی میں میں ڈاکسا پہ بہت بلیب کرتا ہوں ڈاکٹر خورم اور یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ آپ کی فلا کے لیے کرتے ہیں اور یہ بہت ایکسپنسیف ٹریٹمنٹ بہت فری دیتے ہیں لیکن میں ان ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جاتا میں ہربل یوز کرتا ہوں اور میں خود بناتا ہوں اپنی چیزیں میں خود بناتا ہوں اور یہ نہیں ہے میں نے انہی لوگوں سے سیکھا یہ سب میرے استاد ہیں ڈاکٹر خورم سے لے کے ڈاکٹر خورم جب پہلے ٹی ون پر ہم شو کرتے تھے تو آتے تھے اور بہت زیادہ ہربل چیزیں بتاتے تھے تو میری انسپریشن ڈاکٹر خورم ہے ایک ٹیلی فرم کالے ڈاکٹر خورم لیجے گا ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بول رہی ہے میں سکینہ بات کر رہی ہوں بھائی جنس پنجاب کے ساتھ سے جی سکینہ پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ ہاں بھائی میرے بھائی کی شادی ہے نا اس کے بال اتر گئے ہیں اس کے بال لگوانے کے لئے آپ کو کچھ کیار سکتے ہیں اب بلکل آجائیے بلکہ آج ہم آج ہم وائدنگ انجیکشن تو لگائی رہے آپ کے بھائی کیلئے بھی فری انجیکشن دیں گے جب سے ان کے بال گروہ کریں گے آپ دیکھئے گا لگات ہے فری بلکل آئیے بلکل آئیے بلکل آئیے بھائی پنجاب سے بات کر رہی ہوں آہ نہیں پنجاب سے تو پورے پاکستان جب میں کہیں بھی ہو آپ آ سکتے ہیں پنجاب کی بات نہیں ہے بلکل آپ تھوڑے دوسرا ٹائم نکال کے آجائیں بھائی کیلئے پندرہ دن کے لیے آ جائے گے انشاءاللہ بھائی کیسے آ جائیں کوئی پتہ آپ نے کہا تھا لگانے کے لیے تو پھر لگانے کے لیے تھوڑا آنا پڑے گا انجیکشن ہے نا تو بھائی کے بال کیسے لگیں گی مطلق کسی کو یہاں لگا دیں بھائی کو بال آ جائیں گے کیا نہیں نہیں اوگانے کے لیے تو پھر بھائی کو آنا پڑے گا نا اچھو اوگانے کے لیے بھائی نہیں نہیں میں بالکل آپ بند کیجئے ان کو میرے گھر کا ایڈریس دو بھائی نہیں نہیں یہاں کا ایڈریس دیجئے یہاں آئیے اور ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں یہاں آئیے ان کو ایڈریس دیجئے ان کا نمبر لیجئے اس کے بعد ہم ان کو کال کرتے ہیں اچھا مجھے میسیس خان کا نمبر بھی چاہیے میسیس خان فرم پنڈی میسیس خان فرم پنڈی ان کا نمبر بھی چاہیے ہاں جی ہاں جی جی آپا all good یہ آپ کے سامنے ہیں ایک دن کا علاج اس پانی کے ساتھ یہ پانی بھی دن میں ایک ہی کپ آپ کو دن میں تینوں ٹائم خوراک کے ساتھ لینا ہے اور بچوں کے لیے اسی پورڈر کے اندر یہ پانی ملا کر اور تھوڑا سا شہد ملا کر آپ کھلا دیں انشاءاللہ ایک بڑی میتھ ہے اور وہ میتھ ہی ایک اور کال ہے ایک اور کال لیتے ہیں ایک اور کال لیجئے آپ لیجئے سندس کال لیجئے السلام علیکم السلام علیکم کون بات کر رہی ہیں مجھے دکٹر خوراک سے بات کرنے ہیں میرا رنگ بہت بلیک ہے اور چھائیاں اور میری شادی ہے دو ماہ بعد اچھا اچھا مجھے وائٹنگ کورس چاہیے ان سے وائٹنگ کورس بلکل آپ لے لیجئے وائٹنگ انجیکشن بھی کرتے ہیں ہم آپ کو کریم بھی بھیجیں گے ایک بڑی چی ٹپ میں سائل بتا جب تک آپ وہ لگانا شروع اچھا ایک بات ہے وائٹنگ کورس تو آپ دکٹر صاحب کا لے لیجئے لیکن اگر آج ہم آپ کو رنگ گورا کرنے کے لیے کوئی چیز بتائیں گے تو آپ استعمال کر سکتی ہیں دو مہینے تک جی کر سکتی ہیں کیونکہ میں نے بہت کار ملائیا اور میں اتنی افورڈ نہیں کر سکتی خود اس کوئی کریم گا رہا کیونکہ ہمارے گھر کے ساتھ آتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے آپ اپنی اس دوا پر بیس روپے خرچ کر سکتی ہیں بیس روپے جی وہ تو کٹ سکتی ہوں آپ بلکل فکر مات کیجئے آج میں آپ کو یہاں بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی ریمیڈی جس سے آپ کی رنگت ساف ہو جائے گی بلکل ساف ہو جائے گی مجھے وائٹنگ کورس چاہیے ڈاکٹر خورم سے سن لیجئے آپ بلکل وائٹنگ کورس لیجئے لیکن آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں کل بھی بتائیتی نیمو ہے آپ کے گھر میں جی نیمو ہے آدھا نیمو لیجئے سننمن پاودر جو ہوتا ہے دارچینی کا پاودر وہ ہے جی ہے اس پہ نیمو پہ تھوڑا سا دارچینی کا پاودر لگائیے اور اس کو اپنے چہرے پہ ملیں ایسے کر کے یار مجھے لاکے دکھا حضرت کلمہ نے کر کے بتایا تھا آپ صوبیہ دیکھتی رہی گا ابھی آپ کو میں ترقیب بتاؤں گا یہ اگر آپ استعمال کریں گی اور دو مہینے استعمال کریں گی یقین جانے وائٹننگ کورس ہم آپ کو بلکل فری دیں گے یہ تو آپ کا ہوا لیکن اگر آپ یہ بھی استعمال کریں گے لیکن آپ نے مجھے ضرور بیجن ہے کیونکہ میں بہت کال میں آئی بہت پیس پر میسج کی ہے لیکن آپ نے مجھے دے جانی ہے مجھے بہت چوک ہے آپ کا بلکل ابھی ساہر آپ کا پتہ لیتے ہیں آپ کو وائٹننگ کی کوریا اینیون اینیون کوئی ایک بندہ آجائے ایک آجائے کوئی بھی ایک آجائے جلدی 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 کوئی بھی ایک اینیون آجائے 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 کم 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 یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آئیے بیٹھے یہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے نیبو لیا نیبو کے اندر یہ دارچینی کا پاوردر جو وہ لگایا ہے آپ بیٹھے بیٹھے پلیس آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا you don't have to do anything it's very very simple یہ آپ کو کرنا ہے صرف یہ کرنا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ جیسے جیسے میں لگا رہا ہوں ان کی سکن ویسے ویسے ہی لائٹ ہو رہی ہے اچھا اس کا دو فائدے ہیں سینمن کی وجہ سے آپ کے جو پیمپلز ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے یہ بیس روپے سے بھی کم کا علاج ہے جو پانچھے روپے بھی نہیں جو صاحب پتہ نہیں مجھے نیبو کتنے کا آتا ہے ارسا ہو گیا مجھے خریدے میں ہم دس روپے سے بھی نیچے چلے گئے اچھا چلیں چلیں اور یہ اگر آپ دن میں صرف ایک مرتبہ کر لیں کچھ نہ کریں صرف ایک مرتبہ کر لیں نہاتے وقت کر لیں نہانے سے پہلے کر لیں پانچ منٹ اس کو لگائیں پندرہ منٹ لگائیں اور اس کے بعد اس کو دھولیں ابھی آپ اس کو کچھ مت کیجئے گا صرف ففٹین منٹس لگا کے اب اس کو دھولی جئے گا آپ چلی جائیے بیٹھ جائیے ففٹین منٹس لگائیے یہ ایک بہت آسان سی ریمیڈی ہے بہت آسان سی ترقیبے جسے آپ کا رنگ ساپ ہو جاتا ہے اچھا یہ کرتا کیا یہ آپ کے پیمپلز سے چھٹکارہ دے دیتا ہے آپ کو آپ کے پیمپلز نہیں ہوتے آپ کی ایکنی نہیں ہوتی اور سب سے بڑی بات یہ آپ کی ایجنگ کے پروسس کو آپ کے بڑھاپے کو سلو کر دیتا ہے اور وہ لوگ جن کی ایجنگ ہو چکی ہے ان کی ایجنگ کو ریورس کرنے لگتا ہے چھوٹا سیک بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد محبت محبت خونے کا نام ہے محبت ہو جانے کا نام ہے اور مجھے تم سے ہو گئی ہر ذکر میں تو ہے شامل تیری چنری کے رنگ میں یہ رنگ شام دوں غم ہو یا ہو خوشی بس تیرا نام لوں دل فکیر تیرے لیے ہوا ہے رنگ ہی جانے اسے کیا ہوا ہے تم سے جو پچھڑا خود سے ہی اکھڑا دے یہ پکارے میرا بھائی اس کو مڑنا چاہیے تھا بہت گڑھڑ ہو جائے گی میں بتا رہا ہوں یہ راستہ کیوں لا پتا سب گمشدہ ہے یہ راستہ کیوں لا پتا سب گمشدہ یہ تیری لازش چاہیے سمیر کچھ اگر اس کو ہو گیا نا تم لوگوں کو دھون دھون کے ماروں گا میں میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا دنیا بڑی کتی جگہ یا کتوں کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے سب کو یہ شکایت ہوتی ہے سب کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا چہرہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس پر گرد جمتی جا رہی ہے جوانی ہم سے کہیں جاتی جا رہی ہے آج میں آپ کو ایک ایسا سابون بنانا سکھا رہا ہوں ریسپی میری ہے سلمہ اس کو بتائیں گی آج ایک ایسا سابون بنانا سکھا رہا ہوں کہ جس سے آپ کا چہرہ ساری عمر کے لیے جوان دہ سکتا ہے لٹرلی آپ کی ایجنگ سلو ہو سکتی ہے یہ آپ اگر پچیس سال کے ہیں تو بھی لگا سکتے ہیں بیس سال کے ہیں تو بھی لگا سکتے ہیں پچاس سال کے ہیں تو بھی لگا سکتے ہیں ستر سال کے ہیں تو بھی لگا سکتے ہیں سو مچ سو کہ میرے والد بھی اس کا استعمال کرتے ہیں میں بھی اس کا استعمال کرتا ہوں آپ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں رائس ایک ایسی چیز ہوتی ہے اور یہ بیس روپے سے بھی کم کی ریسپی ہے بیس روپے سے بھی کم کی ریسپی ہے بیس روپے میں آج میں آپ کو ایک ایسا سوپ بنانا سکھا رہا ہوں جس کے مسلسل استعمال سے آپ کم از کم دس سال پیچھے کم از کم کم از کم دس سال پیچھے سے لے جائیں گے سلمہ شروع کیجئے صاحب جیسے آپ نے بتائی یہ چیزیں یہ چاول ہیں بوائل لیکن بلکل دردریں نہیں کریں بلکل پیچھیں نہیں ایک بات اور اچھا یہ تو سوپ ہوگا نا سوپ کے بعد میرا انتظار کیجئے گا کیونکہ میں آپ کو آج ایک ایسا ماسک بتاؤں گا کہ پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کم از کم اپنے چہرے سے چار سے پانچ سال پندرہ منٹ کے اندر اندر اور یہی پر ہوگا ہو پانچ سال کم از کم اپنے چہرے سے پیچھے لے جائیں گے یہ ہم نے چاول اوبال لیا تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کی پچھ کے اندر اس کے پانی کے اندر لی ہلکا سا بلینڈ کر لیا ساتھ میں ہم نے لیے ہیں یہ ہمیں تین آئیل اس میں ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے پام آئیل ہے یہ پام آئیل ہے ٹھیک ہے کوکونٹ آئیل ہے اور خشپو کے نئے کنولا آئیل یا چمیلی کا تیل ڈالنے کچھ بھی ڈالنے اور اس میں آپ شوہر کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں نکال کے اچھا اور سوپ ویکس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ نے اگر ماسک بنانا تو آپ نے جیسے کہا کہ یہی چلے گا نہیں تو سوپ بیس کی میں نے ملٹ کر کے رکھا ہے سوپ ہم اسے تھوڑا سا گرم کر لیں گے اچھا یہ تھوڑا سا آگے لے کے کیمرا آجا ہے تاکہ رانیاں پر ضرور یوں پکڑے گا ذرا تاکہ ذرا وہ پتا چل سکتے ہیں کہ کیسے بن رہا ہے چھوڑ دیران یہاں پر چھوڑ دو میرے خود آران دو ایسا نہیں کرو یار تم ایسا چھوڑ دو ادھر دکھاؤ میرے کو آہ دیکھاؤ آج ہم نے اس کے اندر سوپ بیس ڈال دیا یہ وہ صاحب ہونے جس کو لگانے سے بیچ سروف سے بھی کم کرے سکتی ہے میرا بائی یہ لگانے سے کم سے کم آپ کو عمر جو ہے وہ بیچ سال پیچے چلا جائے گا اچھا اس میں آپ نے سوپ بیس شامل کیا ہے اور اس میں میں چاوڑ کی پیسٹ ڈال رہی ہے اور اس کے اندر یہ آپ نے چاوڑ کی پیسٹ جو ہے وہ ڈال رہی ہے تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے ہے ہاں جی ہیٹ بھر کے تو آکھ ساب کہتا ہے نا ہی ہیٹ یہ ون ٹیسپون خوشبو کے لئے میں چمبلی کو آئل رہی ہوں ون ٹیسپون پام آئل ہے اور ون ٹیسپون کوکونٹ آئل ہے کوکونٹ آئل ہے کوکونٹ آئل پیسٹ بہت اچھا بہت اچھا اگر آپ کے فیس پے ریش پڑھ رہے ہوں تو آپ ہلکا سا جو ہے وہ کوکونٹ آئل لے کر اپنے فیس پہ لگانے کیونکہ آج کار تو سیزن چل رہے درائنس کا ریش پڑھ رہے ہیں اور خاص تو آپ کے شادیاں کا ہے تو جب میکپ آپ رموک کرتے ہیں تو اکسا لڑکیوں کی بہت سکن خراب ہو جاتی ہے اور رات میں جب آپ شادی سے آتے ہیں اچھی طرح مو دھوکے آپ کوکونٹ وائل لگا رہے ہیں نہ کہ آپ کوئی دوسری کریم لگائیں اچھا یہاں پر ایک بات مجھے بتانا چاہتا ہوں اس وقت آپ لوگ جب یہاں ہیں آپ لوگ سب اس کو واؤج کریں گے کہ رائس کی خاص سمیل ہے جو سب تا رہی ہے لیو ان دو کہ آپ نے اس میں چمیلی کا آئل بھی ڈالا ہے لیکن رائس کی ایک خاص سمیل ہے جو آ رہی ہے اس کے خوشک ہونے پر اس میں جھاک بن رہے ہیں اس کے خوشک ہونے پر اس کو کسی بھی سانچے میں ابھی آپ ڈال لیں کسی بھی سانچے میں ڈال کے رکھ لیں خوشک ہونے پر یہ اس کی ایک ٹکیہ سی جم جائے گی اس کو آپ استعمال کریں ہر روز اچھا یہ آپ پوری باڈی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں پوری باڈی کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ساتھ ساتھ اس کو ویسے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو چہرے پہ لگانا چاہتے ہیں چہرے پہ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالا ہوا سوائے ویکس کے کوئی اور کیمیکل اس میں شامل نہیں ہے ویکس میں جو ہے وہ ہانی ویکس ہے نیچرل ہے اچھا یہ دیکھ لیجئے اور یہ سابون بہت آسان ہے آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ جلد پر ریشز نہیں ہوتی اچھا اس کے اندر اگر آپ ہلکا سا سنمن ایڈ کر دیں تو آپ کی ایکنی کا علاج بھی ہو جائے گا آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ میں نہیں ابھی نہیں یہ چونکہ رائس سوپ ہے اس لیے یہ دنیا بھر میں چائنا کے اندر یہ ریسپی جو ہے یہ استعمال کی جاتی ہے اور بے تہاشا استعمال کی جاتی ہے اور وہ جن کی شادی ہو رہی ہے وہ جن کی شادیاں ہو رہی ہیں دو مہینے یا ایک مہینے اگر آپ کنٹیونسلی اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو جب آپ اپتن لگانے بیٹھیں گے بڑی بوڑیاں آپ کو اپتن لگانے بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے یار اس کی سکن کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بیکوز آنسلی اس قدر آپ بہتر رگنے لگیں گے اچھا جی میں اس کو اور یہ اتنا مہنگا ملتا ہے اور ہر جگہ یہاں پہ اویلیبل بھی نہیں ہے دستیاب نہیں ہے یہ آج جو میں نے آپ کو ترقیب بتائی ہے یہ بیس روپی سی بھی کم کی ترقیب ہے یہ اسی سانچے میں ساہر یہ سابون میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی کیونکہ ان قریب میرے بیچے کی شادی ہیں ارے بیٹے کو اپتن میں نہیں بیٹھانا نہیں نہیں کیوں نہیں اپنے بیٹے کو آج سے یہ سابون ہے نا استعمال کر رہا لوگ لڑکی کی کایا کو کنچن کرتے ہیں لوڈے کی کایا کو کنچن کریں گے آج 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 نہیں لیکن لیکن ساتھ ساتھ میں رانیا آپا کو ایک ماسک بتا رہا ہوں کتنی دیر ہے ابھی میں ماسک بنانا بتا سکتا ہوں یا اگلی بریک میں بتاؤں گا بتا دیجے مجھے کتنی دیر ہے بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اوکے اس کو میں آلک کر رہا ہوں رانیا آپا آپ ادھر سے لی جائیے اچھا جی آپ نے یہ ہیلپ کریں گے اچھا میں نے چاول لیے ہیں بول دے دوں سامنے پر چاول کتنی اچھی خزبو آگیا کھین ہے کشنگوڑ کھین ہے کشنگوڑ میں ترکی بتا لوں سامنے ہاں بتایا تمہارا ہو گیا نا اب آپ کام کر لیں ہاں نا کرے نا آب تک بتائیں گی اس کے سب سے بڑا مسئلہ سامنے کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ بھی بول دیتی ہے کبھی بھی بول دیتی ہے کہیں بھی بول دیتی ہے تو اچھا جی ہم نے چاول لیے بوائل رائس ہے بوائل رائس آپ نے لے لیے اس کا پیس جیسا ہم نے بنا لیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا بنانا چاہتے ہیں ماسک بنانا چاہتے ہیں پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے میں یہ سارے چاول ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے اس کو بہت زیادہ میش کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ میش کر کے اچھا اس کے اندر مجھے شہد بتائیے شہد نہ ہے وہ ہے ہنی ہاں ہنی اچھا شہد آپ نے ایک ٹیبل سپون ڈالنا ہے میں اس میں ایسے آڈ کر رہا ہوں یہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو چاولوں کے اندر یہ آپ نے شہد ڈال دیا ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر آپ نے ایک بڑی باکمال چیز یوز کرنی ہے جسے آپ استعمال کرتے ہیں دو ٹی سپون آپ نے ڈالنے ہیں یا ٹیبل سپون ڈالنے ہیں اسے آپ دودھ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے اس میں ڈال دیا آپ کا یہ ٹوٹل ماسک یہ تیار ہو چکا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر چاول ہیں اور اس کے اندر ہنی ہے شہد ہے اور اس کے ساتھ دودھ ہے اچھا یہ ماسک جب آپ لگائیں گے تو آپ کو اپنے چہری کی جل کھشتی بھی لگے گی اور اس سے گھبرائیے گا مت اس کے اندر کوئی کیمیکل ریاکشن نہیں ہو سکتے ریزن ہے اس کے اندر کوئی چیز کیمیکلی شامل ہی نہیں ہے ہنی شامل ہے اس کے اندر دودھ شامل ہے اور اس کے اندر چاول شامل ہے اب ذرا آجائیے اور رانی آپ جی بلکل لگائیں دوکس آب آپ لگائیں گے رانی آپ کے بلکل آرے وا اچھا اس کے لگانے سے خصوصی قسم چہرے پر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے وہ جو کھچاؤ ہے وہ سنورتوں کو غائب کرتا ہے یہی بات ہے یہی بات میں کہہ رو رائس کی بجائے سے یہ لیجے راکس آب اچھا یاد رکھئے گا کہ رانی آپ نے میک اپ پہنا واہ ہے اس لئے شاید اتنا ایفیکٹ نہ آئے آپ کو میک اپ کو ساف کرنا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم رانی آپ کو بلکل جب مو دھونگی تو ساف ہو جائے گا بلکل 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 ضرورت ہے دوسری نہیں نہیں آج اچھا اچھا راکس آب تھک لیر کے طور پر لگائیے گا بلکل دیکھیں نا میک اپ بھی اٹھ رہا ہے ساتھ کے ساتھ اچھا ہے اچھا یہ آپ کو انسٹنٹ انسٹنٹ رزالت ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کا 15 منٹ میں بہت مشکل ہے کیونکہ آلڈی میک اپ رانی آپ کے ہوا ہوا ہے تو بہت زیادہ ریزلٹ ہمیں پتا نہیں چلیں گے لیکن پندرہ منٹ کے اندر 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 اسپیشلی یہ جن ایریاز میں کام کرتا ہے رانی آپ کے اگر آپ لاف لائنز دیکھیں تو اس پہ یہ کام کرے گا رانی آپ کے فور ہیڈ دیکھیں تو اس پہ یہ کام کرے گا اور یہاں جو کروز فیٹ ہے اس پہ یہ کام کرے گا یہ بیتہاشا کام کرے گا نیک پہ بیتہاشا کام کرتا ہے اچھا ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے رانی آپ کو آپ کے سامنے ہم نے لگا دیا پندرہ منٹ بعد ہم رانی آپ کو واش کریں گے اور ریزلٹ آپ کے سامنے دکھائیں گے چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد ایک حیرت انگیز حیرت انگیز ویٹ لوس کی ریسپی ہے وہ لوگ جو کمپلین کرتے ہیں کہ وہ زندگی میں ویٹ کبھی لوس کری نہیں سکتے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا ایک ایسی ویٹ لوس کی ریسپی جس کے استعمال سے سات دن کے اندر اندر آپ کم از کم ٹین پاؤنڈ کم کر سکتے ہیں کم از کم ٹین پاؤنڈ ہیلڈی کم کر سکتے ہیں چھوٹا ساکھ بریک آپ کو ملکم بریک کے بعد میرا ہیرو ہے بحید مراد ساری زندگی ان سے پیار کیا آج بھی پیار کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اگر میں کبھی ایک سین بھی بحید صاحب جیسا کر جاؤں تو میں سمجھوں گا میں نے سب کچھ کر لیا بحید مراد صاحب کے لئے بہت سا ہی تعلیہ کیا پتا زندگی کا کیا بھروسا ہے کسی کا 1, 2, 3, 4 کیا بھروسا ہے کسی کا دل نے سار کیے جا سب سے پیار کیے جا پیار ہی کام ہے آدمی کا کیا بتا زندگی کا کیا بھروسا ہے کسی کا دل نے سار کیے جا سب سے پیار کیے جا پیار ہی کام ہے آدمی کا کیا پتا زندگی کا بینک کے لئے بہت سا ہی تعلیہ اور بھائید مراد صاحب کے لئے بہت سا ہی تعلیہ اور خوش ہو کے بجاؤ کیونکہ یہ پاکستانی گانہ ہے دنیا چار دنوں کی کہانی جانی مڑ کے نہ آئے جانی دنیا چار دنوں کی کہانی جانی مڑ کے مڑ کے نہ آئے جوانی دل میں پیار بسا لے سپنوں کو اپنا لے دل میں پیار بسا لے سپنوں کو اپنا لے سرہا ہاتھ بڑھا دوستی کا کیا پتا زندگی کا کیا بھروسہ ہے کسی کا دل نے سارے کی جا سب سے پیار کی جا پیار ہی کام ہے آدمی کا یہ لڑکوں کے لیے شہر ہے تم لوگ کے لیے پیار کیا ہے کس نے ایک بار کیا کس نے دو بار کیا تم نے تین بار کیا تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تم سب کے لیے اور اس پہ زور سے شور کرنا ہے کیونکہ تم لوگ جس لڑکی کو دیکھتے ہو یہ سوچتے ہو ضرور تمہارے لیے آنکھیں کیا کیا نظارے دکھائیں باہیں رہ رہ کے مجھ کو بلائیں آنکھیں کیا کیا نظارے دکھائیں باہیں رہ رہ کے مجھ کو بلائیں گوری ہو یا کالی سب ہے بھاگوں والی گوری ہو یا کالی سب ہے بھاگوں والی پیار ہے ایک جیسا سب ہی کا کیا پتہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے کسی کا دل نے سار لیے جا سب سے پیار کی جا پیار ہی کام ہے آدمی کا کیا پتہ اب سب آپ لوگ ملکے کہیں گے کیا پتہ زندگی کا کیا بھروسہ بھروسہ میرے شاہد کیا پتہ زندگی کا دل نے سار کی جا سب سے پیار کی جا پیار ہی کام ہے آدمی کا کیا پتہ زندگی 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 کا پتہ زندگی کا بھروسہ کیا پتہ زندگی کا زندگی کا کیا جو پتہ زندگی کا کیا بھروسہ 네 واžد شکریہ ٹائم ہوا ہے خبروں کا جی چلیں خبروں کی طرف ہلو ورن اسلام علیکم میرا نام ہے نیوز کی رونک اور میں لیکن آتی ہوں مورننگ شو میں خبروں کا تڑکہ لگانے کے لیے تھوڑا سا مسالہ لیکن مسالے سے پہلے آج ایک بات ہے بڑی مشکل بات ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں سوچا جائے لیکن پھر بھی میں نے سوچا اکثر محبت میں دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی صحیح بات ہے نا محبت میں دولت کی اہمیت نہیں ہوتی لیکن اگر یہ بات حقیقت ہوتی تو لڑکیوں کے فابوں میں سپنوں کے شہزادے ہی کیوں گھوڑے پہ بیٹھ کر آتے کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا ہائے میرے سپنوں کا موچی گھدے پہ بیٹھ کر آئے گا ایک تحقیق نے ثابت چڑھ دیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ادھار پیسے مانگنے کی کبھی گلتی نہ کریں کیونکہ آپ لیں گے دو ہزار روپے چھ مہینے پہلے تین دفعہ واپس بھی کر چکے ہوں گے پھر بھی آپ پہ دھائی تین ہزار روپے باقی رہ ہی جائیں گے لیکن دنیا کا تو اصول ہے شوہر کا پیسہ بیوی کا پیسہ اور بیوی کا پیسہ صرف بیوی کا پیسہ ایک خبر آئی ہے کیونکہ سائن قائم علی شاہ تو کچھ کہتے نہیں قائم علی شاہ نے لیکن ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ دو ہزار بیس میں ایلیکشن لڑیں گے لیکن ان کو کسی نے بتا دیا کہ دو ہزار بیس میں پاکستان میں نہیں امریکہ میں ایلیکشن ہوں گے پھر انہوں نے کہا کیا میں امریکہ کا وزیر اعلی نہیں خبروں کے بیچ میں سار بھائی ہمائیوں سعید کو تو آپ جانتے ہیں مجھے سچا پیار ہو گیا ایک دفعہ پھر ہمائیوں سے بہت سچا پوری رات جا کے میں نے ایک شیر لکھایا ہمائیوں کو بتایا تم نے نہیں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ تو جانتے ہیں پیس ان تک یہ میسیج کنوے کر دیجے گا ایک شیر میں نے لکھایا ان کے لیے پوری رات جا کے محبت کا سفر لمبا ہے تو کیا ہوا محبت کا سفر لمبا ہے تو کیا ہوا تھوڑا ہمائیوں بیبی تم چل لینا تھوڑا میں چلوں گی آگے چنکچی کرا لیں گے پلیس آئی بھائی میرا یہ کام کر دیجے گا ان کو بتا دیجے گا آپ نے مجھے کچھ غلط نہیں سمجھ لیا میں کر دوں گا میں ضرور ہمائیوں سے بات کر دوں گا پلیس شیشہ ٹوٹتا ہے تو آواز آتی ہے گھبارہ پھٹے تو آواز آتی ہے تکدیر پھٹے تو آواز آتی ہے قبول ہے لیکن اگر تکدیر کا بلکل ستیانات ہو جار تکدیر ایک دم خراب ہو جاتا آواز آئے گی ٹوٹم ہم لڑکیاں اتنی معصوم ہوتی ہیں بہت معصوم ہوتی ہیں اتنی معصوم ہوتی ہیں کہ اسی بات پر خوش ہو جاتی ہیں آج تو چاول بنے روٹی نہیں پکانی پڑے گی اور لڑکیاں ہماری اسی معصومیت میں مر جاتے ہیں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں جھوٹ برداشت نہیں کروں گا لڑکیاں بہت معصوم ہوتی ہیں ہماری ملک میں چلو اچھا جتا ہو جھوٹے ہیں سچے بالکل سچے چلو چلو ان کا اور ہمارا مقابلہ ہے میں تمہاری طرف ہوں یہ ان لوگ کا مقابلہ ہے چلو جی ہم سچ کے لیے بولیں گے ہم جھوٹ کے لیے بولیں گے لوگ سچ کے لیے وان ٹو تری جھوٹے 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 اس سے ظاہر ہوتا ہے ہمارے اپنوں میں لڑائی ہوتی ہے آج کی آخری خبر کہ ہمارے ملک میں لوگ سردیوں میں نہانے پر جتنی اکل اور سمجھ لگا دیتے ہیں اس کی آدھی بھی اگر ووٹ دینے سے پہلے لگا لیا تو ہمارے ملکہ کچھ بھلا ہوتا ہے بیشے سردیوں میں پانی آتا آپ پیا پانی نہیں آتا ہاں ہاں آج ہاں ہاں اس کو تنکر آتا ہے اور اس کو تنکری کی ساعت لگے پتھانا آتا ہے آج پانی لوگ ہے تو پیسے ایڈوانس لوگ وہاں پانی نہیں ہے ہم پیسہ دبل لے گے بہتر کرنے کی جوریوں سے چہرے کو بہتر کرنے کی جوریوں سے پاک کرنے کی ڈاکٹر خورم جو ہیں وہ اس کو لگائیں گے آپ کو بتائیں گے اور پھر ویٹ لوس کی بات ہے وہ لوگ جو ساری عمر کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا ویٹ کبھی لیوز نہیں ہو سکتا میں ان کو بتاؤں گا کہ ویٹ لوس کس طرح سے کیا جاتا ہے چھوٹا سیکھ بیک آپ کو نلتے ہیں بیک کے بعد موسیقی اچھا جی اچھا ایک مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ان وانٹڈ ہیر اور یہ بڑا خطرناک ترین مسئلہ ہوتا ہے وائٹننگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتا دی جائے جس سے آپ کے ان وانٹڈ ہیر ختم ہو جائیں تو یہ بڑی کمال کی بات ہوگی بیس روپے کی ریسپی ہے بیس روپے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سلمہ جلدی سے بتا دی جائے کہ کیسے ہوگا اپنے کنے کیںacies اچھا آپو گے سکر سکتے ہیں خاص Рکسئلہ آیچا ہے یہ مسئلہ بڑھے یہ آزادل سکتے ہیں آپ کے ساتھ اگر آپ میںہوں کو ب گھ definitитуcias آپ کے ساتھ اینکے ہیں بہترہ نا لکہ یہاں بہترہ رہا ہے جب آپ کو دور سے دلتا ہے یار بیسے واقعی آپ دیکھو آپ اگر یہ بنائیں ان کا یہاں سے ان کی یہ سکن ساف ہوگی یہاں سے یہ جو ٹو ٹوننگ تھی وہ بہتر ہوگئی ہے صرف ایک وقت کے استعمال سے نیبو اور سنمن کا استعمال کی ہے نیبو اور دارچینی کے پاودر کا استعمال ہے آدھا نیبو کاٹا اس پہ دارچینی کا پاودر لگایا اور پندرہ منٹ اور پندرہ منٹ کے بعد تمہیں ایک منٹ میں مائک دے دوں تمہیں کیسا لگ رہا ہے خود کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مزا رہا ہے پاکہی اب روز کرنا ہے اب روز کرنا ہے تمہیں اچھا تمہارے دیکھو یہاں بھی ٹو ٹو ہونے تھوڑی سکن بالکل ہے وہ بھی سہی ہو جائے گی اگر تم صرف پندرہ دن کا استعمال کرو یہ چیز دو مینٹ لگاو ایسے اور پندرہ منٹ کے بعد اپنے مو کو دھولو میبو کا اور سنیمن کا استعمال ہے تو آپ کے چیزی کے رنگت بالکل سب پڑھائی گی بہت بہت شکریہ بہت سکتہ ہے وہ کس ہم آچتا ہے کس ہم آچتا ہے بہت سکتہ ہے بہت سکتہ ہے دوسرے دیکھا نے چمک رہی تھی چمک رہی ہے چمک رہی ہے نا واو ایک میرے تلیفون بہت اچھی ہے بہت اچھا بتا رہے ہیں ٹوتوں کے لئے جو بتایا وہ مجھے آج میں سوئے بھائیوز کروں گے مجھے فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ اور ساہر بھی سے بات کر رہا ہوں گی جی جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام علیکم شاہر میں میری کال بہت اچھے بار آپ سے ملی ہے مجھے بہت اچھا نکھے آپ سے بات کرنا تینکیو سو مچ آپ کا نام کیا ہے میں میسیز راوف بات کر رہی ہوں میسیز راوف انشاءاللہ مجھے آپ سے کہ آپ ویٹ لکم کرنے کا تو باتا سا ہوں اچھا میں آپ کو ایک ویٹ گین کرنے کی ترکیی بتاؤں ہاں ضرور باتا ہوں اور سایر بے مجھے کوئی گفت بھی چاہیے آپ کو کیا گفت بھی چاہیے آپ کو آپ بلکل بھیکر نہیں کہ شام میں ڈاکٹر خورم گفت کے طور پر ہم آپ کو دے رہیں نہیں نہیں آپ کو زیادہ دیں پہلے تو ویٹ کی بہت ساری ترقیبیں ہیں کلے کا زیادہ استعمال شروع کر دیں دودھ کے ساتھ اس سے آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا خجور جو ہے سب سے بڑی بات یہ خجور کھائیے دو خجوریں دودھ کے ساتھ ہنی ڈال کے اگر آپ لے لیں گی تو آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا بڑا کمال قسم کا ویٹ بڑھے گا جس کا نقصان بھی نہیں ہے تو یہ ویٹ بڑھانے کی ترقیبیں ایک دن بتائیں گے اور رانی آپا آگئی ہیں جب رانی آپا کو بلائے تو صحیح موسم ہے ہو 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 یس یس ووہو موسم ہے موسم ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے مجھے ایمانداری سے اس وقت آپ کا میک اپ نہیں ہے ممو دھو کر آئیے لکھے آپ لوگ آپ لوگ رانی آپا پہلے میک اپ کے ساتھ تھیں بغیر میک اپ کے میری ریسپی ہے یہ جس کے اندر تین چیزیں ہیں چاولیں ابلے ہوئے جس کو پیس لیا گیا ہے اس کے اندر شہر ایک ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون دودھ ہے اور اس کے بعد یہ ماسک پندرہ منٹ کے لیے لگایا پندرہ منٹ کے بعد آپ ان کا پھل دیکھیں لبر چمک رہی ہیں رگرا میں نے کھا رگرا پڑی میند میں نے بڑی میند سائر کا ماسک اللہ ہماریتی دو پالر دی پالر میں دی پالر Arthur دی پالر میں جو تا رات کے ٹائم نابس سور کی دال للل ولی ہے اس کو بھگو کر رکھتا ہے صبح اٹھ کے اس کو پیس لیجئے اس ہی کے پانی کے اندر پانی تا Powers مسارم ایک سگن سامیہ آپ کو دیکھانا ہے کیمرے میں کیا ہے مسور کی دال ہے یہ رات کو بھگو کر رکھی تھی اور اس کو فرس اب اٹھ کے پیس لیا اُس کے اندر مصر وقت دال لوڈ رکھتا ہے ایک ایک سکتا ہے اس کے اندر میں نے صندل وڈ پاودر دالا ہے یہ دکھائی ہے 1 تیسپون اس کے اندر اورنج پیل کا پاودر سنترے کے چھلکے جو پسرے میں نہیں سلما ایک چیز اٹھا کے دکھائی ہے تاکہ پتہ چل سکے پہلے آپ نے ڈالا مسور کی دال بھیگی مسور کی دال اس کے بعد یہ سنترے کا پاودر یہ چندر یہ سندل وڈ پاودر سندل وڈ پاودر اور اس میں میں نے تقریبا 1 تیسپون تیتری اویل ڈالا ہے اور 1 تیسپون بادام کا پیل دال اس کا باری ہے کون لگایا چاہتا ہے اور اندر کوش دال میکس کریں اس کو میکس کریں گے اگر یہ زیادہ گاڑا ہے تو آپ اس میں دودھ ڈال دیں بھاک کاجے آجا ہی چلیے سلمہ کہاں لگانا ہے جی چہرے پر جائے کس سامیر دکھائیے دکھائیے گا اس سے اندر مرد سے پیسکیں بھی ختم ہو جاتے ہیں سکن وائٹ ہوتی ہے ویڈا ہوتی ہے اور میرا خلا دال کا ماسک لوگوں نے سنا ہو کر لوگ زیادہ یوز نہیں کرتے حالانکہ مسور کی دال کا ماسک بہت زیادہ رہی ہے آئیے جی شروع ہوا ہاں جی شروع کیلئے آجی اچھا جی ہم ماسک لگا رہے ہیں اس سے چیری کی سکن جو وائٹ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ چیری کے جو انوانٹیڈ ہیڈا ہے ان کا ختم ہو جاتا ہے مردوں کے لیے نہیں یہ ماسک خواتین کے لیے یہ بڑا ہمیں اچھانا سکرب سا بن جاتا ہے اچھا کتنی دیر لگانا سلمہ پندرہ منٹ کے لیے آپ نے لگانا کیا ٹھیک ہے حفیم صاحب آپ بتانا شروع کیجئے ہم اتنی دیر میں ماسک لگا رہے ہیں آپ بتانا شروع کیجئے یہ مرض ہے ایک چکن گونیا کے نام سے اچھا یہ ہے مچھر کاٹنے کا مرض اس سے پہلے بھی جیسے جیسے آپ دیکھیں گے ماضی میں ایک مرض تھا ڈینگی وہ بھی مچھر کاٹنے سے ہوتا تھا اور ایک بخار تھا گردن توڑ بخار آپ کو شاید یاد دوں اور اس سے بھی اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو مدے کا بخار ایک ہوتا تھا جس کو بولتے تھے یہ مدد پوری کر کے اترے گیا بیسیکلی وہ ملیریا ہوتا تھا اور بگڑ کے پھر ٹائپ ایٹ کی صورت اختیار کر لیتا تھا اچھا مچھر اس میں زہریلہ پن محولیاتی علودگیوں کی وجہ سے گاہ بگاہ بڑھتا گیا اور اب مچھر اس قدر زہریلہ ہو چکا ہے کہ اس کے کاٹنے سے آپ کے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ محولیاتی علودگیوں کے باعث ہیں اس کے لیے بہترین چیزیں یہ ذرا دکھا دیجئے گا لوگوں کو یہ عام نرسری سے مل جائے گی اس کو بولتے ہیں تلسی عربی میں کہتے ہیں ریحان تلسی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندو ہمارے بھائی وہ ان کی پوجہ کرتے ہیں اور اس کے فوائد بہت سارے ہیں اگر اس کا پانی نکال کے آپ اپنے جسم پر لگا لیں تو مچھر آپ کو کاٹے گا نہیں دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے خون سے جتنی بھی سمیات ہے یعنی آپ کے خون میں جتنے بھی زہریلے اثرات ہوتے ہیں آپ کے کھانے سے پیدا ہوئے ہو خواہ وہ مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوئے ہو وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ یاد رکھیں کہیں کچھ بھی دستیاب نہ ہو جو میں ریسی بھی بتانے جا رہا ہوں اگر وہ دستیاب نہ ہو تو اس کے سات پتے تین دانے کالی میرے چکے یہ رگڑ کر ان کو گھوٹ کر آپ تھوڑا سا پانے ملا کے تھوڑا سی مصری یا شہد ملا کر اس کو دن میں ایک دو بار پیا کریں تو بابائی مرض ہے آج کل کراچی میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے اگر کراچی کے لوگ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عزیز ان چکن گونیاں سے محفوظ رہیں گے یہ نسخہ ہے اردو میں کہوں تو حفظ ماہ تقدم کے تحت اس پہ ہم لیں گے گلو کی لکڑی گلو کی لکڑی جو کہ عام پنسار سے مل جاتی ہے یہ ہم نے لئی تین گرام اس میں اجوائم دیسی کا پارڈر ڈالا ہم نے تین گرام ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے ڈالا غافظ تین گرام قست شرین طب نبوی کی مقصود چیز ہے جو کہ آپ کے خون کا انفیکشن ختم کرتی ہے اگر کسی کی سی بی سی میں یعنی کمپلیٹ بریٹ کلچر میں آپ کے ای ای سی بڑا ہو یا خون میں کوئی انفیکشن کی علامت ہو تو قست شریح مسلسل استعمال کریں پندرہ دن تک پندرہ دن کے بعد جب آپ دوبارہ ٹیسٹ کرائیں گے تو انشاءاللہ لزیز نارمل ہوگا وہ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے آپ نے اس کے استعمال کی ترغیب دی ترغیب فرمائی یہ خصوصی طور پر جو آج کل موسم ہے جس میں آپ کو ایلوپیتھی کے سارٹ جس میں سے ایزلتھرومائسین یا اس طرح کی میڈیسن دیگر استعمال کرنی پڑتی ہے چیس انفیکشن کے لیے اس میں آپ قست شریح کا استعمال کریں انشاءاللہ محفوظ رہے گا یہاں ہم نے استعمال کرتے ہیں اس کو چکن گونیا کے لیے یہ ہربل انٹی بائیوٹک سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے ہربل انٹی بائیوٹک کے طور پر سمجھ لیں اس کو اچھا اس میں ہم نے ڈالے پلسی کے ساتھ پتے اچھا اس کو ہم پکائیں گے ایک گلاس پانی میں ایک سیکنڈ ذرا میں بول دوں یہ ذرا توفیق بھائی بیٹھے ہیں انہیں استعمال کر لیں تھوڑا سا کیمرہ آگے پیچھے کر لیں ہاتھ باہر نکال لو اور کیمرے کو یوز کر لو یا آپ جو اس پر بیٹھے ہوئے ذرا اس دیکھ لیجئے آپ اتنے بڑا سیٹ لے کے بیٹھے ہوئے چار کیمرے آپ نے سٹل کیے ہوئے یہ بھی سکھاؤں گا میں نیچے آکے جی اچھا یہ اس کے ساتھ ایک ریسیپی اور استعمال ہوگی اس سے یہ ہوگا کہ گلو چکن بھونیاں میں جو بڑا مسئلہ ہو رہا سائر بھائی وہ پتہ کیا ہو رہا ہے بخار کا تمپریچر کم نہیں ہو رہا اس میں گلو جو ہم استعمال کرتے ہیں گلو کا فنکشن یہ ہے کہ یہ تمپریچر کو کم کرتی ہے اور اتنی جلدی کم کرتی ہے جنی جلدی یہ ایلوپیتھی کی میڈیسن کم کرتی ہے اس کا صبح شام استعمال کریں انشاءاللہ تین دن میں آپ کو بہت واضح فرق لذر آئے گا دوسرا مسئلہ ہے کہ اس میں پین کلر کا مسئلہ ہوتا ہے پین کلر کے طور پر ریسیپی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو جو آپ صرف اس میں ہی نہیں بلکہ جوائنٹ پین میں بھی لے سکتے ہیں اگر لوگوں کو پوری ریسیپی یاد نہ ہو کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں تو آپ کسی بھی پنسار کے دکان پر چلے جائیں ان سے کہیں جو جشاندے کا نسخہ ہے وہ دے دیں جشاندے کا نسخہ لے لیں اور جشاندے کے نسخے میں صرف ایک دن کا جو جشاندے کا نسخہ ملے گا اس میں صرف آپ نے دس گرام سورنجان شیرین کا اضافہ کرنا ہے اس کو پورڈر بنا کرنا ہے پورڈر بنا کر اس کو ایک گلاس پانی میں پکانا ہے جب آدھا رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لینا ہے کہوے کی طرح جائے سورنجان شیرین جو ہے ہربل میں پینکلر ہے اچھا انٹی بائیٹک بھی ڈال دی پینکلر بھی ڈال دی پینکلر ہے اور اس کے استعمال سے چاہی کی طرح پینا ہے یہ جو بخار چڑے یہ اس قدر ہڈیوں میں درد ہوئی اس میں شدت ہے بہت زیادہ شدت ہے اور جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے بلکل سویلنگ آجاتی ہے اس کے بعد انسان کو جب بخار اترتا ہے تو پھر اتنی ویکنس ہوتی ہے اس کو چکر آ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس کا سب سورنجان شیرین آپ چلے جائیں پنسار کی دگان پر وہاں سے آپ لے سکتے ہیں ان کو گولیں جی ہمیں جشاندے کا پورا نسخہ دے دیں کیونکہ جشاندے کا نسخہ ہر پنسار سے آپ کو ملے گا طبی فارمکوپیا کا نسخہ ہے ان کے پاس ایک فارمکوپیا رکھی ہوتی ہے پنسار کے پاس اچھے یونانی سٹوروں پر بنا کر دے دیتے ہیں ہمارے کافی سارے اچھے برائڈ پاکستان کے جو ہے وہ اس کو براتے ہیں جشاندہ آپ لے لیں ایک پیکٹ جشاندہ لے لیں اور اس میں دس گرام سورنجان شیرین پیس کے ڈال دیں اس کو پکائیں ایک گلاس پانی میں جب وہ آدھا رہ جائے اس کو چھان کر رکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ہڈیوں کا درد وغیرہ جو بھی ہوگا وہ بلکل ختم ہو جائے انشاءاللہ العزیز دوسرا ہے کہ بالوں کے لئے میں بتا دیتا ہوں آپ کو بھر کے کچن سے آپ بنا سکتے ہیں بال جھڑتے ہوں بال ٹوٹ رہے ہیں آپ کے بال نئے نہیں نکل رہے ہیں گنج پنگ کا مسئلہ ہے تو خورم بھائی اس چیز سے آپ اتفاق کریں گے کہ بالوں کے رسکے میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس سے بلیڈ سرکولیشن جو ہے آپ کی اسٹیجن کے اپری سطح تک پہنچیں تاکہ جس سے بالوں کے غدودوں کو قوت ملے اور بال نکلنے میں مدد ملے مساج کرنا یا تیل اوائل کرنا یا فرش کرنا یہ صحیح خون کا دورانی ہے بلکل بلکل یہ سائز ہوتی ہے یہ بہت ایزی ہے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو ویسے ہی پریکٹیکل کر کے اس میں ہم نے چار چمچ لینا ہے تلی کا تیل یا سرسوں کا تیل کھانے کے چار چمچ چار چمچ تلی کا یا سرس دوسرا ہم اس میں ڈالیں گے ایک جائفل ایک جائفل ہم پوٹ کے پیس کے اس میں شامل کریں گے دارچینی ہم تین گرام ڈالیں گے اور چار عدد لونگ سابق ڈالیں گے چائفل لونگ اور دارچینی لونگ ہم چار دانے ڈالیں گے جائفل کا ہم نے ایک دانہ ڈالا تین گرام صرف ہم نے دارچینی ڈالنی ہے تین گرام سے مرادی ہے کہ آپ ایک ٹی سپون کے قریب ڈال سکتے ہیں اچھا اس کو جلانا ہے صرف پانی میں جلانا ہے آئل کو جلانا ہے جس میں یہ چیزیں جل جائیں جب یہ جل جائے تو اس کے دو فائد ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جھڑ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے بند مسام ہے تو وہ کھل جائیں گے بلڈ سرکی طرف بڑھے گی اس کا صرف تھوڑا سا ایک ریاکٹ ہونے کا وہ ہوتا ہے تھوڑا سا مسئلہ لیکن وہ ریاکشن نہیں ہوتا پیسکلی وہ وہاں خارش ہوگی بہت اچھی بات ہے تمام کی تمام چیزیں گرم ہیں اور گرم چیزوں کا جب مساج ہوگا تو سر کی اپی فالیکلز ہیں وہ ایکٹی ہو جائیں گے اچھا وہ خواتین جو پریگنٹ ہیں کیا وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لگانے میں اچھا دوسرا بڑا فائدہ ہے اس کا کہ آج کل چھوٹے بچے تین ماہ کے چھے ماہ کے سال بھر کے ان کا سینہ رات کو خراب ہو جاتا ہے سانس لینے میں دکت محسوس ہو رہی ہو تو اسی اوائل کے تین یا چار ڈروپ آپ نے سینے پر لگا کے ہلکے ہلکے مالش کرنے زوردار حد سے نہیں بلکل ہلکے ہلکے مالش کرنے اسے سانس لینے ان کا انشاءاللہ اچھا ایک اور بات ہے کیونکہ میری بیٹی ہے ایک سال کی تو اس لیے میں اب یہ بات جانتا ہوں آپ لوگ اپنے بچوں کو کور رکھیں اور حد سے زیادہ کور رکھیں جتنی زیادہ گرمائش اس موسم میں دیں گے اتنا بہتر ہے اور اگر باہر نکاریں تو سلولی ان کی لیئرز کو چینج کریں اچانک سے ان کو کھول نہ دیں اگر دو لیئر یا تین لیئر انہوں نے پہنی ہوئے تو پہلے ایک لیئر کھولیں پھر دوسری لیئر کھولیں پھر تیسری لیئر کھولیں اس میں ٹائم لگے گا دو تین منٹ لگیں گے لیکن آپ کا بچہ آگے بہت ساری چیزوں سے محسوس رہ سکے گا اس کو بیماریاں نہیں ہوں گی چھینکیں نہیں آئیں گی خانسی نہیں ہوگی نزلہ نہیں ہوگا آپ کا بچہ اس سے محفظ رہے گا چھوٹے سیک بریک کے لیے آپ سنلتے ہیں بریک کے بعد we'll be right back موسیقی there you go ہاتھی میرے پاس یہ لوگ ہیں آپ بتائی آپ کا مسئلہ کیا ہے بال ہوگا بالوں کا بال نہیں ہے بال ہیں لیکن کم ہیں کم ہیں زیادہ چاہیے آپ کا مسئلہ کیا ہے موٹی ہیں موٹی ہیں آپ کو تھوڑی وائتنگ کیلئے تھوڑی وائتنگ کیلئے آپ زرہ سیدھیوں کے بیٹھے ہیں آرام سے بیٹھیں ان کو ایک ایک سگرنٹ لائکے دو بھئی سب کو آج ہی شروع کرتے ہیں پہلے بالوں کی طرف آتے ہیں اور ایک بات اور ڈاکٹر صاحب جو بھی treatment کر رہے ہیں ضرہ silence میں اپنے آرڈینس سے بات کر رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں جو بھی treatment ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں اس کے دس treatment آپ کو فرید دینے جا رہے ہیں بالکل بلکل بلکل میں آج بالوں کا treatment کریں گے ہیں خواتین کا تو بہت گنجاپن ہو رہا ہوتا ہے مگر لڑکوں کا بڑا مسئلہ ہے بچاریاں لڑکوں کی باری بھی آنی چاہیے تو میں اس دیکھی لڑکوں میں ینگ ایج میں یہ آگے سبال بلکل ماں کا بہت بڑا ہو رہا ہے اگر آپ اپنے حضبن کے لئے treatment چاہتی ہیں تو آپ کو فری treatment مل سکتا ہے اگر آپ اپنے بھائی کے لئے treatment چاہتی ہیں تو مل سکتا ہے والد کے لئے چاہتی ہیں اس میں عاملہ ہے اس میں ریٹھا ہے کلونجی ہے جائپل ہے جاویتری ہے اور یہ تمام چیزوں کو مکس کیا آپ نے اچھی طرح سے تیل نکلے گا اور آپ کے بالوں کی روٹس پر لگا کے اور پھر میں ہلکی ان کو مساج کر کے اچھی طرح سے یہ دیکھیں آپ کے بالوں میں جائے گا خوب اچھی طرح پینٹریٹ کرے گا تھوڑا اور لگا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کے انجیکشن بھی لگاؤں گا آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس تیل کے اندر بہت زیادہ وٹمینز ہیں کوٹینز ہیں اور ہلکی سی خارش ہوگی اس سے تو آپ بالکل پریشان مت ہوئیے گا آپ کے بال بہت تیزی کے ساتھ اگنا شروع ہوں گے نئے نئے بال آئیں گے اور ان کی گروت تیل ہوگی اس سے اب جب میں آپ کو لگاؤں گا بالوں میں بالکل بھی کوئی پین نہیں ہوگا بالکل بھی اور نیچرلی دس سے بارہ آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہیں وہ ہم فری کریں گے اور آپ دیکھیں آپ کے بال کیسے آنا شروع ہوں گے اچھا یہ کیا کریں گے ہم بلڈ میں نہیں جائے گا دیکھیں یہاں بلکل جھڑنا شروع تھوڑے دن کے بعد بلکل پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں فولیکلز کے اندر جائے گا تو آپ کے نئے فولیکلز آئیں گے خواتین و حضرات دونوں کے لئے بہت ہی افیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے سکیلپ کے اندر جا رہا ہے کوئی درد نہیں ہوگا تمام پروٹین ایکسٹاکٹ ہے تھوڑے سے انسرلن بھی ہے کوئی نقصان نہیں ہے کوئی بلڈ میں نہیں ہے اور آپ کے بال نیچرلی ہوگا کیونکہ اگر آپ ٹرانکسان کراتے ہیں کوئی چیز کراتے ہیں تو تھوڑے دن کے بعد آپ کو بڑے اشیوز ہوتے ہیں تو اس کو ہم ٹوائس لگائیں اس کے نیچرلی گرو ہو جائے گے تیلی سے گرو ہوگا تیل لگاتے رہیں گے خوراک اچھی رکھئے گا مچھلی کا استعمال بڑھائیں ڈالیں ہیں دودھ ہیں ٹھیک ہے نیند بہت صحیح ہے ٹینشن نہیں لینا ہے اچھا بلکل یہ آپ کے بالوں کا ہو گیا اس کو ہم تھوڑی سی بلو لائٹ ایک دیتے ہیں ابھی ہم دیں گے نہیں مگر میں دکھاتا ہوں ایک بلو لائٹ ہوتی ہے جو تھوڑی دیر آپ کو یہ دیکھیں پورے بالوں میں آپ کی جاتی ہے جہاں فالیکلوں میں بہت ایسے وہ گرو کرتے ہیں یہ لیزر کا کام کرتے ہیں یہ لیزر کا کام کرتے ہیں یہ بلکل موڈس چھوٹا سا لیزر ہے جسے آپ کے بال بہت ایسے ساتھ گرو کرتے ہیں اچھا امی رائٹ کہ اس کی انٹنسٹی بڑھائی بھی جاسکتے ہیں جی بلکل بہت ایسے بھی کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا جلن بھی آجائے وہ نیشلی کنٹرول ہوتی ہے اس سے بال آپ کی جاتی سے گرو ہوتے ہیں یہ کرتے رہیں گے آپ کو پورے فری دیں گے اور آپ کے بعد دیل سے آئے گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شکریہ اور یہ تیل اور شیمپو آپ ساتھ دیں گے سائر اس کو تیل اور سائر کے ہاتھ خراب دیں گے یہ لیجے آپ کو ہربل شیمپو اور ہربل hair oil آپ کو مل رہا ہے ڈاکٹر خورم کی طرف سے بہت بہت شکریہ 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 بہت سائر آجائے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سی یہ بالکل فٹ ہو جائیں گے اس کے اندر کیا ہے گرین ٹی گریفروٹ اور السی کے بیچ اس کے اندر کیا ہے آپ کو ایک اور ترقیب بتانے والا ہوں آج میں آپ کو ایک میریکل ترقیب بتانے والا ہوں ڈاکٹر خورم کی جب کس ختم ہو جائے گی تو بتاؤں گا جس کے اندر تین چیزوں کے استعمال سے آپ کا ویٹ ایسے ریدیوز ہوگا سات دن میں آپ دس پاؤنڈ لوز کریں گے سیبن ڈیز میں ٹین پاؤنڈ لوز کریں گے میں ایک کریم ان کی بوڈی پر مساج کروں گا جس سے اگر لگتا ہے لڑکیاں ایکسرسائیز بھی کرتی ہیں میند بھی کر رہے ہیں پوچھا بھی لگا رہے ہیں پھر بھی ویٹ کم نہیں ہو رہا تو ان کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا باغو ہے بھی ہو رہا ہے پیٹھ بھی ہو رہا ہے ایک کریم ہے میں آپ کو مساج کروں گا جہاں پر آپ کا فلابی ہو رہا ہے سکن رٹک رہے ہیں ایوان ڈبل چین ہو رہی ہے دبل چین پر کریں دبل چین پر کریں اوکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پریم لے کے اچھی طرح سے مساج کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پریم آپ کے پانٹ بہت ہے خیر آرام سے بلکل صاحب پانٹ بہت ہے خیر آرام سے اچھا میں اب آپ کو ایک لائپولیتک انجیکشن لگاؤں گا جو آپ کو پین بھی نہیں ہوگا داریں گی تو نہیں آپ بہادر ہے بہادر ہے بہت بہادر بہت بہادر ہاں جی ٹھیک ہے یہ اس کے بعد ہم نے لیا دیکھیں ہم کو weight loss کا کل بتانا پڑے گا پہ کس ٹائم بالکل نہیں ہوگا میرے پاس کلا اے پرامس یوں ایک تحریف ضرور بتاؤں گا کل میں آپ کو یہ دیکھیں ہلکا سا ریلاکس ہو جاؤ گھبرانہ بلکل نہیں گھبرانہ نہیں بلکل صاحب سے باتیں کرتی رہے ہیں ہاں مجھ سے باتیں کہ تم پاس آئے ہلکا سا درد تو نہیں ہو رہا بہت بہت ہو رہا بہت بہت ٹھوڑی سی سویلنگ ہوگی ٹھیک ہے میں اس سے بلکل نہیں گھب رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو لگائیں گے کم از کم ٹین سیشن کریں گے تھوڑی ایکسرسائز کرنا ہے کھانے میں کنٹرول کرنا ہے یہ ٹیبرٹ کھائیں آپ ٹھیک ہے اور آپ اس کے ساتھ یہ کریم لگائیں ان کو سیلیو سلم دے دیتا ہوں بلکل سیلیو سلم دے دیتا ہوں پورا پوز دیں گے اور پورا تین مہینے تک ہم آپ کو عبر کریں گے یہ آپ کے لئے ہے اور کریم کھا بھی آپ کی میں نے خود رکھ دی گے یہ پکڑ ہے آپ میرا یہ کریم میں نے رکھ دیا یہ کریم آپ کے لئے اچھا جی یہ بھی آپ متاثرہ جگہ پہ لگائیں گی جس جگہ کو آپ کو بیٹ کو ریدیوش کرنا ہے اس جگہ لگائیں گی اور یہ آپ کا تین مہینے کا کورس ہوگا جو ہم آپ کو absolutely free دینے جا رہے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ جی صاحب آپ دیکھیں ساید پہلے میں دوں گا کہ آپ کے بلکل موبائل کسی کا ہے کس کا موبائل ہے بھئی اچھا جی یہ آپ کے لئے یہ روزانب کھائیے کا صبح شاہ ابھی دے دوں ان کو کھلائیں تھا اچھا جی ایک ہم دے رہے ہیں یہ سکن بیری اور اس سے بھی چہری کی رنگت جوتی ہو بہت اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کو میں ایک کھلا رہا ہوں اور چبا کے کھائیے دیکھیں گا بڑی ٹیسٹی ہے یہ چبا کے کھائیں چبا 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 چلدی جلدی چاپاش بیری نائس گر پیو رہے ہیں آپ بس اب آپ ہوئی ہوئی اب آپ کو پندرہ انجیکشنز لگیں گے ابھی ابھی ہاں میں نہیں بلکل آپ گھمرائے گا نہیں ٹھیک ہے چلیے اب ہوتا ہتے رہنا ہے ساہر کو دیکھتے رہنا ہے دل خوش رہے گا ٹھیک ہے مسکرات ٹکلی ہے اچھی بات ہے اچھی چیز کو دیکھیں خوش ہوتا ہے نا پلیس اچھی بہت بہت ہو رہا ہے یہ آپ کے وائٹننگ انجیکشن لگ رہے ہیں اس کو گلوٹا فیان کے انجیکشن سے پریشان نہیں ہونا اور سوچیں آپ ساہر کی پل میں بھی آسکتی ہیں میرے بارے میں سوچیں نہیں نہیں بالکل نہیں آپ کچھ اور سوچیں ہستی رہی ہیں جنگ کے بارے میں فیپو سلطان نہیں نہیں ہیدرلی بابر علی مومی ہمائی و سائید بس ہتنا ہے دوڑا سا پواد خان شارو خان اور ساہر لودی اور سلمان کا کملیٹ یہ تو ہفریں گے سائے در تو نہیں ہوا تھوڑا ساتھ ہونا چاہیے آپ دیکھو اگر وائٹ ہونا ہے تو تھوڑا درد برداشتوں کرنا پڑے گا یہ بائٹنگ انجیکشن کتنے انجیکشن پورا کریں گے اچھا ایک بات ایک بات یاد رکھی کہ ہم جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں دس انجیکشن کا کورس ہے اگر آپ یہ ویسے لگوانے جائیں گے تو ایٹی تھاؤزن ہے آٹھ ہزار پیک اسی ہزار روپے کا بلکل یہ ٹوٹل اسی ہزار روپے کا ٹریٹمنٹ آپ کا نام کیا ہے جبیریہ کو ہم آج اسی ہزار روپے کا ٹریٹمنٹ پری دے رہے ہیں اور اسی ہزار روپے کا ٹریٹمنٹ یہ آپ لگائیں گے اس کے اندر جو ساہے نے چیزیں بھی بنائی تھی چاول کاتا بھی ہے بکری کا دودھ بھی ہے بکری کا دودھ بھی ہے پورے چہرے پہ لگائیے گا اس سے مو دھوئے گا کابلٹ کھائیے گا اور چمکتی بھی جلدی سے میں ہوں ساہر کیشو میں کا باری ہے اب آپ اگلے ہفتے آئیں گی اگلے ہفتے آئیں گی اگلے ہفتے آئیں گی یہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتے یہ ایک لاغ روپے کی مدیسن دھی ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے بلکس ه صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور شکریہ میزنے دیں گا بہت شکریہ چلے آج سے 9 سال پر 27 دیسمبر میں جیس ان ٹیکسس میں تھا جب مجھے بے نظیر بھٹو کی شہادت کی خبر ملی اس کے بعد سے پاکستان کی پولٹیکس کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہی میں ذاتی طور پہ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن بینیزیر بھٹو ایک ایسی شخصیت تھیں جن کے لیکچز میں نے دو مرتبہ ٹرینڈ کیے ان کی شخصیت 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 اور وہ جانے کے بعد ہماری اسیمبلیز کو ویران کر دی اس کے بعد پولٹیکس کبھی ایک جیسی نہیں آج مائی ہارٹ گوز آت تو دی فیمیلیز ان کے خاندان بلال ہوتو زرداری صاحب آسفلی زرداری صاحب آسفہ بختاور ایوریون ایلس جیو اور پورے پاکستان جو ان کے جانے کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہم آج بھی ان کو بہت مسکتے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ دے ان کے درجات کو بلند کرے عورت کی سٹرنگ تھی پاکستان کی سٹرنگ تھی آئی ہوپ کہ ہم سمجھ سکیں کہ جب لیڈرز چلے جاتے ہیں اور ایسے لیڈرز ان کے جانے کے بعد ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی تو جو ویژن وہ دے کے جاتے ہیں ہم پوری امانداری کے ساتھ اس پر جائیں باقی رئیس کی بات کیا میں کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں ہرگز نہیں کیونکہ ابھی وہ دن بہت دور ہے کہ جب ویژن کچھ ہوگا اور پارٹی کچھ کرے گی ابھی وہ دن بہت دور ہے لیکن بینظیر بھٹو کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی پورا نہیں سکتا بہت دور ہے موسیقی 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 موسیقی